ارزکا توان وطمتے اہو فیہا طویلا رمالک تو کریم ہے تو رحیم ہے رحمت کرم فرما ظالم دور ہے ہر شریف دی عزت محفوظ فرما آمین و بندہ اکھے جنہی تک پوندیئے لون ہے ضرورت ہے اس گھردی رمالک نصارہ نو چودہ نزوار بنا مہت اللہ نحاجی بنا رمالک تو کریم ہے تو رحیم ہے تو وعدہ اللہ شریف تو ہر شفت قادریں اگر تو چاہویں بغیر باپ دے نبی پیدا جکریں اگر کسی مومن مسلمان دا پتر نہیں تا پتر عطا فرما جنہ دہین شالہ نصیب اومن مظلوم حسین دے ذکرچ جائیں جتنا میں حصہ رہ لائے میرا مالک قبول ہوئے سلاک کے نوشیر سنی بھین آل آباد اور شاد رکھ میں نہیں جانا مالک تیری ذات بہتر جانا دیئے مومن مومنات بچے جوان بذرگ جو دلچ دعائیں لے کے بیٹھے تھے بول نہیں پیسک دے سارا دیا قبول فرما میرا مالک تو کریم ہے تو رحیم ہے تو وعدہ اللہ شریف میرا مالک جتنے مومن مومناتی سے علاقے دے چلے گئے مالک درجات بلند فرما باقی جو زندن سایا قیم رکھ جو جوان بروزگار ان مالک اچھا روزگار عطا فرما ساری پہلی آخر دعا ہے سارے باہر میں امام زمان نہ نزل دہور ہوئے قابل تے بناہ کے سب باہر ہوئیں گی زیارت مشرف ہوئیے مریہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی 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 کر دے دامن پنجہ تے بارند ہوئے حت سو گناہ گارند ہوئے سلیح علی محمد و آل محمد سارے سہبان مل کے سلوات پڑھو انجھ بیٹھی جاتے نا دو دو قدم سارے سارے رل کے نا اگے تھوڑے آجو مزید آگے آجو کچھ بھی نہیں ہوں دا مولا تو انہوں کہہ دا ماہ تاج نہ کرے سارے حل پہ وہ مولا تو یہ پریشانیاں تکلیف ہاں مصیب تندور فرماوے بڑے عظیم چہرے بڑے عزتال چہرے میرے سامنے مجودن میں اندعا کر کے جا رہے ہیں تھوڑے ویڑے ہمیشہ وزدی رہا یاد رکھائے بندے نہیں بندہ دے عقیدے بلے نہیں میں اپنی بات میں اپنی نوکری شروع کر رہی تھی میں آگے بندے نہیں بھائی جی بندہ دے عقیدے بلے نہیں جہندہ تو نوکرے ہو کریم کے دن جہندہ تو نوکرے ہو سخی کے دن ہو کریم کے دن تو ات آکے بہنے تکو ملدہ کیا ہے سار نہیں زبان حالہ وڑی میں پہلے بھی آکے قرآن دی عزت دی کا سمیں بندے نہیں بندہ دے عقیدے بلے نن گل سرداران دی ہووے تریف سرداران دی ہوندی پہی ہووے نوکر سن کے خوش ہونن چنگا نوکر ہو ہوندے جینا پیران دی گل سن کے بولو تعید کرے خوش ہووے قرآن دی عزت دی کا سمجھے دا تو نہ کرے ہو کریم کے دن تو ات آکے بہنے تکو ملدہ کیا ہے میں پنجمہ امام دا فرمان پڑھنا چاہنا دے بندے دا کی دا رلے ہو بندہ میرے نل بولے کہ دے سردار تیرے سخی تے کہ دے کریم ان تکو ملدہ کیا ہے پنجمہ امام پیہ فرمان دے کو بندہ سارے ذکری چاہ کے باوے ساری فضیلت سنے نہ بندہ بولے نہ بندہ سر حلاوے نہ بندہ زبان حلاوے سارے فضیل سن کے چھڑا مسکراب ہوئے چھینہ مہینہ دیتا حجت نماز تو افضل کردار دشیہ ہوئے لباس دشیہ نہ ہوئے بولو کہ دے کریم ان مدینے آلے حسین دے دھرتے کیوں کیسے آلی گل کوئی نہیں نہ لے ہاتھ مکرر ہی کوئی نہیں مولا فرمائے جتنا کوئی منگے میں دے چھڑے نہ اے نہیں جو اتنا منگے اتنا نہیں حسین دے دھرتے ہاتھ لی گل ہی کوئی نہیں جتنا کہ منگے حسین اطاقیتا ہے یاد رکھے حسین کونے حسین ہدایت دا چراغے حسین نجات والی کشتی ہے جہرہ بندہ حسین دی نجات والی کشتی تے سوار ہونا چاند ہے حسین دہ انکار کوئی نہیں حسین ہدایت دا چراغے حسین نجات والی کشتی ہے حسین کریم ابن کریم حسین سخی ابن سخی ہے جتنا کہ منگے حسین ملنگ حسین اطاقیتا ہے یہ حسین کو تیڑی بیراست نہیں ہونے مہیلے سے حسین نے میں نے سنی بیرا بیٹھی حسین تو یاد رکھے شیعہ سنی یا لگالی کوئی نہیں شیعہ سنی دا رولے کوئی نہیں شیعہ سنی دی لڑائی دی کوئی نہیں شیعہ سنی دا فساد جھگڑے ہی کوئی نہیں قرآن دی عزت دی قصہ میں ہر کہیں علاقے جگلان دی ٹھیاں ہو سین اکھا نال سنی آجی ٹھیاں ہو سین قرآن دی عزت دی قصہ میں چار بھیراہوں میں دو شیعہ تے دو سنی رشتہ داریاں شیعہ سنی دیاں رشتہ داریاں ہو دیاں کٹھے کھانے انتے کٹھے بھی اگر شیعہ سنی دی لڑائی ہو ویا جھگڑا فساد ہو ویا گھرہ چھ لڑائی پہ بنے جاؤ گلیہ چھ لڑائی ہو ویا محلہ چھ لڑائی ہو ویا شیعہ سنی دی گلی کوئی نہیں اشفاق احمد پی ٹی وی تے چٹی دار کافی عرصہ پہلے بھیکے ایک پروگرام کریں دا ہو پی ٹی وی تے بھیکے اشفاق احمد نائر غالباً زاویہ کو اس طرح دا پروگرام ہے بڑیاں چھوٹیاں کہانیاں چھوٹے بچہ کو بذرگو تھواری عمر رضاہیت سامنے بھلا کے بڑیاں سونیاں کہانیاں تے بڑا سونے نتیجہ ہوں دا میں جو کہ شیعہ سنی ٹی وی تے بھیکے ایک بندے اشفاق احمد پوچھا تُو شیعہ جا سنی ہے اشفاق احمد بھیکے چاچا بندے پوچھا تُو شیعہ جا سنی ہے مولا فرمائے جی رہا کر دی تحید نہیں کر دا مجرم ہوتا ہے کہ مجرم چوڑا نہ نہیں ہو سکتا بولو شیعہ جا سنی ہے اشفاق احمد مسکرا پی ہے اسا کہ میں پوچھا ہے شیعہ جا سنی ہے تُو مسکرا پی ہے اسا کہ سوال کرنی جا بڑی دیر کیتی ہے بڑا لیٹ کیتے یہ سوال اسا کہ میں کوئی جرب تکیتے کوئی نہیں نہ کوئی ایدہ سوکھا اوکھا سوال ہے شیعہ جا سنی ہے اسا کہ میں جو اکھا ہے بڑی دیر کیتی ہے اے سوال کرنے دا وقت ہی کوئی نہیں اسا کہ میں پوچھنا نہ شیعہ جا سنی ہے اسا کہ یہ سوال بندہ دا محرم تو پہلے پہلے ٹکیٹ ہجری تو پہلے پہلے جمعہ دنی تو پہلے پہلے ہون سوال اے بندہ ہی نہیں آدھے ہون پچھا تا کیا پچھا جائے بندے دا کی دا رلے او بندہ میرے نال بولے یلی زبان مکرون لے تودہ لی زبان حلاوے جائے دا ہاتھ مکرون لے تودہ دا ہاتھ چاوے آدھے آئیت آباد نہ پچھا کر شیعہ دا سنویے آدھے کیا پچھا آدھے جو پچھا دا شاک ہوئی آئیت آباد پچھا کر یلی بھی ہے یا حسین ہی ہے مولا توڑا جیان آواز کھول جیان سوکر کر کر شیعہ سنویے علی بولو گالنے کوئی نہیں ماسی تم پرلی سیڑ تھے والبا میں آتا ہے چنگی گال لے پردے جوان جیان بہتا بہتری کیا جو علی دیا دھییاں تا اتھے موجود ہیں چلو آجا خیر میں رہ دیکھو توجہ ہے کی بلا مولا تو انہوں کہیں دا ماہ ہوتا آج نہ کرے چوڑا کو مننے نا چوڑا دی مننی بوسی جا علی در نوک کرے علی کو مننے نا تا پھر علی دی من مولا اس آگے نہ پچھا کر شیعہ سنیے وہ آجا پھر کیا پچھا آجا پچھنا چاہنا ہے زمانے تو پچھا کر یزیدی ہیں یا حسینی ہیں شب ایشورت بعد رہ دو بنے صرف دو چاچا ایک حسینی دا ایک یزیدی دا مقدر دا سکندرے و بندہ جا حسینی را چنے مولا مولا تن کہیں دا ما ہوتا آج نہ کریں حسین ہر قائد ہے جتنا کہمنگیں حسین بادشاہ تاکی تھے یہ حسین یاد رکھائے حسین کو دنیا تے تیرے کام نہیں ہوں کبر ہی کام مرسی میں شرد مدان ہی حسین تیرے کام مرسی ایک جنت کہیں دیئے مولا حسین جنت مالک دنیا کیا ہے حسین بادشاہ بندہ چاچا میں رکھائے مولا بذرگو بسم اللہ مولا کہتا مہتاج نہ کرے میں بہت بڑی گل توارے واسطے کرنا چاہنا دعا کر بسم اللہ کبلا ایک جنت حسین بادشاہ حسین جنت مالک کے بولو مہدی کہیں کار استعمال کرنی ہوئے تو مہدی کول پچھنا چاہیتا ہے نہیں پچھنا چاہیتا اگر میں راضی کوئی نہ کہ کار کو صلح مار کے گدی بھجا چھوڑیے پھر استعمال گناہ ہے نہ حرام ہے نہ قرآن دی عزت دی کا سمیں کہیں دی چیز استعمال کرنی ہوئے مالک دا راضی ہونا لازمی ہے کار مہدی ہوئے تے بندہ مانگے چاچے کول چاچہ کار دے بولو جب میں دے کول کوئی چلو میں مزید آسان کرا جو بچہ کو سمجھا ہونے میں کبلہ چھوٹا جیہ پلاٹہ ہی میرے گھر دے نال تے میرا کوئی نہیں سجاد ملانگ دا پلاٹہ ہی میں مثال دیونا چاہنا ہیگری بات خریتہ ہی میلے سے جو بھی پروگرام ہائی تے میرے کل ہائی تے میرے کل جہاں بڑی چھوٹی ہے تے بندے مشورہ دیتا اے نال اللہ پلاٹ سجاد ملانگ دے ہیگری بات ادھارہ گھن ساتھ سترہ کر کے واپس کرنے میں میں سجاد ملانگ دے بو ہوئے تے ٹر گیا کنڈی کھڑ گئی ملانگ سجاد بہر آیا میں کہ نال اللہ پلاٹ میں کوئی چاہی دے اگر پہلے ہفتہ منگیاں تے دے وہاں ہون میں اگے وید چھوڑے ہائی میدہ ہون میں اگے وید چھوڑے ہون میرا کوئی نہیں اے جنت منگ دے اللہ کول ہائی الہدی اللہ حسین کو وید چھوڑیے مالک جنت حسین کو اتا گی دیے وید چیئے حسین کو حسین فری نہیں گی دی حسین قیمت بھری گل مصحب دیئے لیکن اتھے کرنی چاہی دیئے ان مضمون دا حصہ بن گی گل میں کرنا چاہنا فضیل دے رنگی کوئی سنے مصحب دے رنگی جو دے اپنے مقدران دے گا اللہ جی میں نصیب ہوئے اے جنت ہائی اللہ دی حسین خرید کی تیئے تو حسین کو سستی خرید نہیں کی تی بڑی مہنگی حسین مالشاہ جنت خرید کر کے تیرے واسطے سستی کر چھوڑی گئے یار چالی لکھ دی کار ہوئے تے بندہ پتر کوئی لکھ دی رنگے چاہو فری جنگے کیوں بندہ لے دے جو پیارا ہوں دے یہ حسین ایڈی مہنگی جنت خرید کر کے تیرے واسطے فری کیوں کی تی ہے حسین کو تو پیارا ہی دے حسین تیرا خیال اتنا رکھ دے نا حسین کو تو بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے ہائی مہنگی تم مالک کو المنگن ہے مالک فرمیسی نہیں ہون میں جنت حسین کو الویج چھوڑیے جہ جنت چاہنے حسین دے دارتے ونینا کوئی بندہ مہنگی کو شامت کرے تے میرے پیو مادہ احترام نہ کرے کیا میں کوئی چنگا لگ سی وہ جہے علیدہ احترام نہیں کی تا حسین کو متھیلے سی جہے پتولتہ احترام نہیں کی تا حسین کو متھیلے سی بولو بھئی قرآن دیرزادی کا سمجھ جنت چاہنے چوڑا کو راضی کرنا بوسی چوڑا راضی تب پھر خدا راضی پھر مصطفیٰ راضی پھر مرتضی راضی میں شرد میدان اے ملنک اتنا نیزے برابر دیں ہوسی نیزے برابر دیں تک بلا کوئی کہندہ نہ ہوسی کوئی کہندہ نہ ہوسی حرکے کو اپنی سر دی پیوسی حساب کی تا بڑا اکھو اسی تے یاد رکھا ہے کیوں کیسے یا لگا نہیں ہو بھنی ملے یا چھٹی تے ساریاں پڑھ کے ہوا ہر کہندہ حق ولا کے دیوں وجہ نہ کھا گئے قرآن دیرزادی کا سمجھ میں شرد میدان چھڑا فیصلہ ہوسی نتیجہ ہوسی اے دنیا داری یہ پرچہ کمرہ امتیان تو پرچہ بدہ حل کریں نہیں بچے وینن سگول دے بچ پیپر گھنٹہ دو گھنٹہ دے ست اٹھ پیپر ہوں دن مہینے دو مہینے سال بار نتیجہ ہوں دے نتیجہ کہندہ فیل پاس ہوئے اُتھے کوئی نہیں ہوں دا دو منٹ میں کوئی دیتے میں پھر ایک پیپر حل کر دینا نہیں چھڑا نتیجہ ہوں دا ہے قرآن دیرزادی قسم ایک دنیا داری تیرے واسطے کمرہ امتیان نہیں تو پرچہ حل بدہ کریں نہیں ایک کمرہ امتیان نہیں تو آیا دنیا داری دیا تیرے پیپر بھل گئے تے دنیا داری کو پسند کیتے تے اس دنیا داری کو پسند کیتے تے کوئی پیر دی چھوکر ماری ہے اچھا بندہ نماز پڑھ دا کھڑو ہوئے پیو ماں کو دھکے دے کے آئے کھڑو ہوئے پڑھ دا نمازیں نماز کریں نہیں اس بندے چلان لاتے ہر کہنی ہے شکن مالک انہوں کہیں دا مہتاج نہ کریں یاد رکھیں اے نیزے بڑا پر نہیں ہو سی میں شردہ میدان بڑا اکھائیں نتیجے دنی ہو سی اے اکھ تیری نہیں ہاتھ تیرا نہیں کس کا دی امانتی تُو لکے سے میں شردہ میدان ہاتھ بلے اسی مالک غلط استعمال کی طائر ہاتھ بلے اسی مالک غلط استعمال تُو تا بھلا بڑھیں تُو رو بڑھن تو بعد لوگ تیرا نا نہیں چاہدے آجن چاہو جی مید کو چاہو جنازہ پی آویند ہے نہیں آدھے فلاں پی آویند ہے فلاں آدھا جنازہ پی آویند ہے دنیا تیرہ ایک کے جیڑے بندے تھوان ہوا دھن اببا ایسا تیرے حوالے ہیں ماں بھر سانو کوٹھی گھنے سانو کار تُو لائے دے سانو فلاں جاتے مکان تُو لائے دے سانو وردی تُو لائے دے سانو کپڑے جتی تُو لائے دے سانو تیرے حوالے ہیں اوہے کھڑے آدھے ہو جن چاہو ایک کو اللہ دے حوالے کرو ہو جائے کی ملا بڑا اکھاو سی میں شردہ میدان تو یاد رکھائے میں شردہ میدان علم دو حسن دنیا تیرہ ایک کے جیڑا بندہ کاش نہیں کرے نا دو دو کی میں کرے رشیہ لکھائے سنیا لکھائے دو علم اس نے پہلا علم لیوہ الحمد یعنی چھان والا علم لیوہ الشفاعت یعنی نجات والا علم قرآن دی عزت دی کا سمیتے میں شردہ میدان دو چیز دی زیادہ لوڑ ہو سی گرمی زیادہ ہو سی چھاندی لوڑ ہو سی حساب کتاب بڑا اکھا ہو سی شفاعت ملے تے جنتی داخل تے ہوں قرآن دی عزت دی کا سمیتے جیکو چھاندی لوڑ ہو سی علی دے در پیاسی جیکو جنتی لوڑ ہو سی حسین دے در پیاسی لیوہ الحمد شاہ والا علم علی دے ہاتھی چھو سی لیوہ الشفاعت یعنی نجات والا علم حسین بادشاہ دے ہاتھی چھو سی دنیا دے مالک قبر دے مالک وارث تیمیشہ نمیدان ایہ مالک ہو سی ایہ وارث ہو سی انہا اللہ کو راضی اتنا کیتا ہے اللہ دیا مر دیا دے مالک انچوڑا مولو کوئی ایسا گھر دکھا آجی رہنہ دو بڑا گھر ہوگے نگاہ کر کے پاسے کسے گھر دے چار سرکاری ملازم ہو من انہوں دی زمانے تک نہیں پون دی آم ایتے کوئی سے گھر دا تعرف کراما خود مصطفیٰ ہے بیٹی سیدہ ہے بیرا مرتضا ہے پتر شبیر و شبر کوئی ایسا گھر ہے خود مصطفیٰ ہوئے دی سیدہ ہوئے بیرا الیجس ہوئے پتر حسن حسین جیسی ہوئے اگر کہے کوں وڑوائی ملیویے خان بنائی ہے چودری ولی کیلی ملار کیلی کبر چمین دی پئی ہے تا انہاں دی دار دی وجہ تو چمین دی پئی ہے اوہ جھکا کینے انہاں اتا کینے کیتے علم گالہ میرے یاد ہے علم کتنے ہو زن دو جاجی تو حسن میں پہلے بھی آکے میں شرد میدان فیصلہ ہو سی جاج جا کیا کام میں جاج کیا کر دے فیصلہ کر دے تے میں شرد میدان یاد رکھے چھڑا فیصلہ ہو سی نا 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 انہیں ہر کوئی حیران ہو سی چھڑا فیصلہ چھڑا فیصلہ نتیجہ کوئی جنت پہ ویندن کوئی جہانم پہ ویندن تو تچوڑا دنو نو کریں جاجی کتنے ہو زن دو جاج کریں دے فیصلہ تے میں شرد میدان کیدہ کریمِ حسین کیدہ اللہ جپانِ حسین جتنا منگِ حسین عطا کیتا ہے تو یاد رکھا ہے گل یاد آگئی ہے مولا علی بیٹھے ان ممبر دے انہیں پرندے جان دے ہو پرندے دربار دے سامنے ادھے غزرے تے مولا علی متھے تے ہاتھ رکھا تے فرمائے میں دے سلام ہو لے بندہ جیندہ بیٹھا ہوئے بندہ بول پون دے میں دے ہی انہیں نکہ رہی دو بندے بیٹھے ہیں تے بڑی گھاٹی جا رہی ہے ناوال علی بندے ناوال علی بندے کو ارک ماری ہے ارک جان دے ہو اجھے کو لگی یہ کہ موڑ دے اکدر اڑھا بڑ دے اسے کہ کیا ہے اسے کہ کوئی نکیتہ پرندیاں سلام تے علی انہیں انہیں نمبر بیٹھا بڑھے دے اسے کہ اٹھنا تو ایو سوال علی تے کر کوئی نکیتہ پرندیاں سلام اسے کہ میں اتراض نہیں کیتا میں کیوں اٹھا جدہ میں اتراض ہی نہیں کیتا اسے کہ یاری ہے اسے کہ دربار تو بہرے اشارہ کرنا چاہنا اسے کٹھے کھانے ہیں کٹھے پینے ہیں اٹھنا سوال یاری نبھا علی تے کر کوئی نکیتہ پرندیاں سلام یا کہ تے کو نہیں بتا مدینہ نے سکھی تے دے نجپال چنگے بھلے مرد کو آدھر مصدور ہوکتے مرتب کی اسے کہ میں نہیں اٹھنا اسے کہ آدھن نا اسے کہ او آدھن تا پھر ہو رہن دے او آدھن تا پھر اسے کہ میں کوئی بڑی عزت پیاری ہے میں نہیں اٹھنا اسے کہ اٹھے یار مہربان نہیں کر اسے کہ جنو مڑھو ایڈیاں وڈیاں مچھانی بہادر بن اطراب جو کیتے جنو بن کر سوال علی تے انہوں شیطان آگئے اسے کہ میں تیرے نال آگئے اسے کہ تو نال ہو سی اسے کہ میں ہاں تیرے نال میں تیرے نال تھا میں تیرے کٹھے تیرے مونٹے تے ہتھن اٹھ ایمیں تقدیر جو گانا بد دہر سے دے علی دے سامنے اٹھے میں کو جاندے میں کہونا اللہ دے شیر کو جلال آئے علی حجت تمام کی تھی ترے دفعہ بیٹھ جا بیٹھ جا میں کو جاندے میں کہونا علی فرمائے عزت تے کراس نہیں جاندہ ہے اوہ دا دا سا جاندہ مشہور ہے اوہ دا دا سا مونٹے کپڑا تے زمین تے ڈھے پیا چار پانچ بند نچ جاندے نال ایدہ وڈہ کو پروٹوکول تھی اپی ہوئے ایدی ونی عزت تے حوصلہ ہوئے بندہ کو جیمان دا ہونے زمین تے بہ گیا اسے کہ توٹ بومے آ اسے کہ میں نہیں اٹھا جی میں اٹھا میرے نال ایہ تھی ان رانس ہی کنہ اس لردہ پہ ہے تو اٹھے ہاں وہ جیرا شودہ چپ کر کے بیٹھا علی اس کو اٹھائے اٹھ بہی اٹھ کیا مسئلہ ہے ہا جوڑ کے دے مولا میں تینا نوکہ رہا تو میرا سردار ہے ایدہ وڈہ مسئلہ کوئی نہیں جیرا اس بدبخت بنا چھوڑے علی فرمائے ناستہ سائی فرمائے مولا تُسا بیٹھے ممبر تے پرندے غزرن فرمائے اللہ سلام کیتے اللہ سلام تا جواب لتے لتے فرمائے اے نہیں منیندہ کتھے پڑھاتے قدر ہوئے فرمائے ایہا گا لے ایہا گا لے کم بار انہا پرندیاں کو واپس بلا انہا پرندیاں یاد رکھائے علی خود کیوں نہیں سبھا علی خود اشارہ کرے نا نیت کرے نا آوانے نا علی دس سائے چھوٹے چھوٹے کم ساڑھے درد نوکہ رہ کر سکتے کیا ہے ناکر انا مقام میں سب کون ہیں گل یاد آدھے انہیں دریاد کنار تردہ پہ انہیں ہوا گزریے ہوا ہوا چلیے ہوا لے پاس سے نگاہ کیتے نال باقی سنگتی یار بے لکٹے ہیں ہوا لے پاس سے جٹھے پھر انہا بندیاں لے پاس سے ریکھ کے دے ہوا پہ جس ہیں دیئے شام دہاک کے مر گئے یہ ناکر سائے دا اسے کے ولی بن گئے فرمائے نہیں علی دس درد ناکر اسے کے مدینے کھڑ کے شام دہاک فرمائے وقت نوٹ کرو تریخ نوٹ لوگاں پتہ کرائے اوہو وقت ہی اوہو ٹیم ہی شام دہاک کے مر گیا دروازے تیا کے دا مصف ولی بن گئے فرمائے نہیں علی دس درد ناکر دا اتنا فائدہ ہی کوئی نہیں کمبار انہا پرمائے ہاں کو واپس بھلا اے انجھ اشارہ کی تر این اشارہ مکہ نہیں پرندے واپس آگے اتنا فرمائے بیٹھا ہے سامنے پرندے بیٹھا ہے جنہاں وڈہ پرندہ ہے بہت سبا کا لگر کرنا چاہا ہے جنہاں وڈہ پرندہ ہے نا بابا جی وہ سابت ہوگی باقی چھوٹے بھائی جی پیچھے اے وڈہ مولا علی دے چہرے تو دید ہٹیندے نہیں ہو سکتا ہے اس پرندے نو نبی دے فرمان یاد آگیا ہوں اینیم آج جی مولا دے فرمانے کہیں گھر دے چار فرد چار بندن ایک سردار بنے باقی ریایہ بنے تاں گھر ہو سی کامیاب آئیتہ ماشاءاللہ سارے سردار ہیں ہاں مولا دے فرمانے چار پانچ بندن ایک کو سردار بناؤ بیٹھ جو کرنی ہے تیرے سر تھے بھاویں تارتے بھاویں جو کما کے ہو اس کے دے ہو باب ہے چاچے بھائی وڈے چھوٹے تیرے ہوا لے وقت دیکھیں کنے بخت لگ دن گھر کو مولا دے فرمانے آئیتہ سو بن جائے ہر کہن دی اپنی جی بھی اب بے کو نہ لگے پتہ جو اندے کل دہ ہزار ہے کل آکھا ودائے میرے کل چمنگے لاخلانہ تے پوری زندگی تنوں کھوان دا رہی ہے آئیتہ ہزار لوگ ہیں آٹھ پتروں میں آٹھ پتر کسے پیو دیں بٹھے دا مزدور کیوں نہ ہوئے پترہ کو خوش ہو کے پلیں دیں چار پوائنس ہو دی دی ہاری کر کے پترہ جو منگنن نہیں چھوڑیں دیں آپ نہیں پہندا اولاد کو پہندا ہے پہندا ہے پیو دے ما زعیف ہو ونجن آٹھ کھڑے ونجن اببا تیرے حصے دا تے اما میرے حصے دی ایسی اولاد تلانہ تے آج وہ نراز تھی گئن دیر تھی ونجن زیادہ تھی ونجن میں بالکل سچ کھڑا تھا آسکو نہیں اتنوں لکھاں گئن کے ونجن بھرا جو ہے جو سفر کرنا بوندے مولتوں نے کہیں دا ماہ ہوتا آج میں کہیں توجہ ہے کی بلا بڑا مقام ہے نا پیوٹے مادہ ہاں ہاں سنت نماز کھڑا پڑھ دیں تو مالک فرمائے جو ماہ سڑی اچھی پڑھ جو پتہ لگ ونجن نماز پیئے پڑھ دیں جو پھر سڑی مالک پیئے فرمائے دیں نماز چھوڑتے ماہ دے کول ونج اما کیا دیو اے پیو ماہ دا مقام ہے توجہ ہے کی بلا اے اے گلیا دے پرندہ آلی پرندے سامنے بیٹھیں اے لئی پرندے آنال بولا ہے علی فرمائے ہیں ہندی جی میں سادھی زبان سریک کی ہے کہ سادھ سامنے کو پشتے ہو جب بولے سارسی جب ساکھ سمجھان دیئے علی فرمائیں یہ اعتراض کیتے ہیں ہندھی زبان اے عربی تے علی پرندے کو پہ فرمائے ہیں اربی چھوڑ لے اربی سوا جنے کو آندا کاکھ نہیں گل کر پرندہ اس جوان علی پاس سے نگاہ کیتی ہے تین دی علی پاس سے ویک کیا دے علی فرل تشک کیتی ہے حرام زادہ تنائے مالا کہنا میں ہوتا جنے کرے علی فرل تشک کیت حرام یاد رکھیں علی حرامی تے حلالی تے پہچانے علی کریمی ہے دے علی لجبالی ہے دے قرآن دی اچھا یاد رکھیں مولا تو انہوں چوڑھنے زوار بناوے مولا تو انہوں بیت اللہ دے حاجی بناوے میری دعائی نے بندہ کے معصوم جو روزے تے بنجھے جو زوار پریشان ہیں مولا پریشان ہیں دور فرمائے حالات تھوڑے خراب میں ایران اور عراق دے شام دے مولا حالات بھی سیٹ کریں جو ساڑے پاکستانی لوگ غریب لوگوں نے تو تھو ان کے پریشان ہوں نے بھر کریم جو اے دن جتنے دکھو سنتے اتنے سکھو سنتے انہیں گا لے نا کے بناوے بندہ کہیں معصوم دے روزے تے بنجھے کہیں تے بنجھے زواری کرے جنت دے بشارہ تے بندہ کہیں انہوں نے چاہوے دھیر ساریاں زواری ہیں دھیر سارے روزے ہیں بندہ کہیں معصوم دے روزے تے بنجھے جب معصوم دے زواری تے بنجھے جنت دے بشارہ تے وحد امام رضا علیہ السلام سلح علیہ محمد والے محمد جہن دیزراری تے بنجھے تے سلام کرے قرآن دے عزت دے گھر سمیں جنت دے بشارہ تے نہیں جنت دے زمانت میں دے امام میرا بیرا بیرا اللہ 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 کہیں معصوم دے زواری تے بنجھے بشارہ تے بشارہ تے میں دیئے وحد سارے آلے میں نے لکھ گئے وحد امام رضا ہے یعنی زواری تے بنجھے بندہ سلام کرے بشارہ تے نہیں جنت دے زمانت دے وہ جہ کوئی امام رضا کھلا دووے ہون جنتی ہے دلیل دے گل میں شرد میدانہ لیا دے جنہاں میں شرد میدانہ سی نا ہر زوار اپنے مصوم کو دا گلندہ سی کت کھڑے میدان مصوم مصوم قرآن دے زد دے گزمیں کیون جنت دے زمانت دے امام رضا میں شرد میدان ہر زوار اپنے امام تے مصوم دے تلاشی چو سی امام رضا اپنے زوار دے تلاشی چو سی امام رضا اپنے زوار قوتہ بلندہ کت کھڑے میدان زوار سدہ تو ساتھ ہونی جنتی بیٹھے ہو اگر تو جنتی نہیں تو پھر کونے ہر گل ملنا کل پچھنی ہوئے اللہ عقل نہ دے ہوئے عقل تہین استعمال کرنا کوئی ایسا گھر ہے کوئی ایسا در ہے جرہ انہاں دے مقابل چاندہ ہوئے یاد رکھیں مالک تا اے بھی فرمائے جو کوئی شہ نئی تے چوڑا ہے مالک فرمائے اے میرے سامنے بڑھ دی رہی ہے حلی فرمائے میں ہتھا نال بڑھیں داری ہے جنتی زمان لتنے دے امام رضا قرآن دی عزت دی قسمِ قبر حسینے جیڑی ہستی زوار کو جنتی زمان لتنے دے تے میں شرد میدان اپنے زوار کو دا گلیندہ ہو سی یہ غریب دی بھین چاٹا سو میل دا سفر کر کے کم دیا پہاریت رہنے کے مر گئے مالک فرمائے کے مر گئے مالک فرمائے کے مر گئے مالک فرمائے کے مر گئے کیا مقام میں توڑا بندے مٹی ہیں تے بیٹھیں آج بھی لوگ گھرانچ انتظار پہ کر دیں کوئی روزی دا کوئی رشتہ داران دا کیا تھوڑا پیٹ کوئی نہیں کوئی تھوڑی اولاد کوئی نہیں کیوں اولاد محبت تھے چودہ مودد تھے محبت ہمیشہ مودد تو قربان ہون دی آو بسم اللہ سارے سیوان مل کے سلوات پڑھو بہی دیندہ داریج میں کافی لمبہ پڑ گیا مافی منقصہ بشاہ سے بڑی آگے مکاندہ پہ مصحب شروع کیا مقام میں تہلہ آو بسم اللہ آج چاچا کہیں مومن دے گھر بچی بچہ پیدا ہو گئے نا سجاد ملنگ کہیں مومن دے گھر بچی جمعے پتر جمعے آو بسم اللہ پیو ماں تو زیادہ خوش ہوں دی یہ محمد دی دی تہلے میں دے گھر بچی بچہ جمپ ہو گئے نبی دی دی خوش ہوں دی ہاتھ چاہ کے دے اللہ تیرا لکھ ہم دے چلو دو اکھا وعد گئی ہیں میں دے پتر غریب دے غم میں چھروع مانواز دے اے ہی تہلہ مقام رنہ کر حسین کے دکھ سن کے جائے کام اچ گریہ ہوں دے اور کام زندہ باد ہوں دی میں سد کے جامعہ بس آخر تو دو وینڈ سڑھیں نا سارا مضمون چھوڑ کے میں کافی لمبا پڑ گیا اور میں سد کے جامعہ کیڑی حالت تھے پیراں دیاں تلیاں پھٹ گئی ہیں اللہ نے اٹھ دے پیر دیاں تلیاں بڑیاں سخت بڑھیں ہیں جنہ پتھنا سارے جاتے لوگ بیٹھے ہوئے اٹھ دے پیراں دیاں تلیاں بڑیاں سخت ہونی ہیں جنہ پتھنا ناکہ دے پیراں دیاں تلیاں پھار چھوڑیاں ہیں تو رضا دی بہن سوکی پر دی رہی یاد رکھائے جنہاں بی بی ساوے مہمان تھے تو بی بی کاسد بھیجا کم لگا ون میں نے بھیرادہ نہ کرے ناؤں دا موسائے اس کو ون کے تلا دے رضا دی بہن تری مہمان ہے جنہاں بی بی دا کاسد کم دیاں گلی ہیں چاہیاتے پتھا کیتا موسائے دروازہ کی رہے جنہاں بی موسائے درتے آیا جنہاں بی موسائے بہرے حالت کے رئیے گالج کپڑا پاکے روندہ ودہ تیادہ ودہ ہائے رضا ہائے پردیسی پچھائے بی بی دے کاسد کیڑا رضا فرمائے امام رضا نزہر مل جائیے فرمائے تو بھیرادہ نہ کریں میں بہن دکا سیدہ چھپا سکدیں موت چھپا آپ نے تے جبر کر کے نا آنسو کڑا کر جا فرموشتہ ہی دے سیدے چالی جب اتالی دیں عمل کی تیس حسین کو دیکھا حسین مادشاہ کیسی حالت تیچھے عمل مکمل ہویا آیاد میں جتھے کوئی ایسی جھا نہیں جتھے زخم نہ ہوگی زخم جھ چورا چوری کربلا دہ غریب بڑا زخمی ہے کربلا دہ غریب ایسی حالت تیچ حسین دہ ناکر ہووے شیعہ ہووے سید ہووے دیکھے کچھ ایمان دہ ہون دے نہیں نہ کچھ کھان دے نہ کچھ پین دے رون دے تے حسین دے نا دے وین کر دے لوگ آنکھا ہی تا مر ویسی دوبارہ عمل کرے تے حسین بادشاہ دی منت کرو جو زخم لکا کیا ہوئے دوبارہ عمل ہویا یا دے میں جتھے کیڑا وڈہ ہے او حکیم جہاں تھوادہ علاج کیتے کتنا وڈہ طبیب ہے جہاں تھوادہ علاج کیتے مولا پہلے ملام زخمی زخمین مولا ہون رخب کوئی نہیں مولا کتھو دہ حکیم ہے ذرا تاروف کراؤ فرمائے جیتھ مئیلے سووے زاکر پڑے سادھے دکھ مومنان دیں آسوانن زمین تے نہیں میری مارو مالی چین دیئے کربلا آن دیئے آنسو چاہ کے حبیب کریں دیئے حبیب میری زخمت لیندائے زخمت آرام آویندائے جا فرادہ میں حسین دا تواف پیا کردام من دٹھے دو زخم تازہ ہیں ماتم کریں دا شبیر دے قدمات جھنے تے ہاتھ جوڑ کے دے مولا آنسو مگہ ہیں جو اے زخم تازہ ہیں فرمائے اے زخم تازہ رات ہیں بڑے آکھے زخمین ایک اکبر دی برچی بھی بہین اندھے برکی دے زخمیں واہ بہی واہ انشاءاللہ اپنے غاملی کدہ ہم روو علی دیاں دھییاں تھا انہوں کہیں دا ماں ہوتا آج نہ کریں ستر محمل جناب موسیٰ تیار کی تھا آج رسم جاری ہو ساری ہے ستر محمل علی آج جی ستر رسم ایجری محمل گھنکے آنے لنا تدا مکے نہیں آج بھی گھنکے آنے کنبالے ساوے درمیان اچ بی بی دا محمل کھبے سجے مستورات دے محمل تے قدم قدم تے پچھ دیاں بی بی تھاکتا نہیں پئی تے آئیس کو ویلا یاد اسمان نے لے پاسے مو کر کے دیے واہ غربتا دے ہاتھ جوڑ کے دے بی بی ایدہ سونا استقبال پیا ہوندے بی بی غربت دے نا دے وین حاکہ نہیں بندا فرمائے اپنی غربت نہیں میں نوہ شام دے بدا رہی آدھا جنہ علی دیاں دیاں شام دے بدا رہی آئین پانچ لکھ نجدہ ودہا سوڑیاں گلیاں آئین اے ہائیری سوکھی نہیں ہائی بڑی اوکھی ہمیں صد کے جامعہ ستارہ یا اٹھارہ دی اے نہیں جو زاکرہ کو پتہ ہے جو میں کتنا مضمون چھوڑے زاکرہ نالتوہ کو ڈھیر پتہ ہے ستارہ یا اٹھارہ دی زندہ رہیے رضا دی بھائین ادھر آگ دھٹے ماں بی بی مسلط دے آئیے ادھر نمال بی بی کھڑ کے پڑیئے ادھر نمال بی بی بھائیں کے پڑیئے او جوانوں کروں سوال ادھر نمال بی بھائیں کے پڑیئے کوئی بھڑی آئیے زکر دی کا سمیں بجڑی نئی بخار دھر راج دھتکی اتصار رکھائے دھئی دیوین بلاندھائیں ایے لاؤ زین موسا دا ماما کھلا ہوئے اگل مار کے آدھر بی بی کھڑا نہ روئے وقت کھڑ روائے بھائی ودا کے آدھر موسا منہ دی کرا سائر مرگ ممبر دی کا سمیں موسا دا ماما کھلا ہوئے بھائی ودا کے آدھر مولا رہا کوئی تا ہوا خطہ میری مہیلس مامنا دا شائرہ غسل ملا کفن ملا کوم دے بھڑی بی بی دا جنازہ چاہیان میں ایک دا آواز کھل تھوڑا تھوڑا جیے میں ایک دا آواز قدم قدم دے آدھر بی بی وطن تے مرے آ تیرے مرن دے مل پوین رکار دی کا سمیں غریب آلا قویس تا لائے دی ناندہ پی نوگا دی آواز آدھر موسا ملا کلا جنازہ چاہیان مہیلس کے آدھر شریعت مسلے اگر مستر مرن دے کپر جتے پو نہ آئے یا بھرا نہ آئے اگر نوار کے آدھر سیرہ آدھر موسا دے آدھر دی مینے میں انہی بھرا ہوا دی بی دے ہونے انسانے لے یہ کرمی کے سامے آنا مکھول دے مہی مانا کہ آدھر مولا کوئی تا آیا دلہ مکیانہین مردی آماری لکھوین مینی پہنی آلہ لی جہاد میں محمد مینی آمے حسان امیر مینی آمے حسان امیر میں کرمنا میں لوکرا سارے آئیل کائنال نہیں بولی یہ کرنی تا سامے بات مردی ماری نتیے رہ رہ پہ آدھر میں چوڑھا سال دا قیدی تے اے مینی آمی بھی مینی آمے حسان امیر مینی آمے حسان امیر میں لوکرا سارے مکانی بیٹھے ہو میں تھوڑے مزاد جاننا ہزارہ مجلسہ پڑھی ہیں رکر دیکھ سامے ہی کوئین تھوڑے نوکر لکھے اے بی بی دا جناب آئے امام میرے دا بیندے جناب لے دے کون بیٹھے ہیں رکر دیکھ سامے بیٹھ کریں مینی آمے حسان امیر مجانے تبیہ آتی ہے مینی آمے حسان امیر مینی آمے حسان ما اچسام maps مینی آمے حسان امیر مینی آمے حسان امیر مگوید کون بیٹھے ہیں جای مانenenеля موسیقی 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 بانی مجلس تمام مومنین و مومنا دے